آگے بڑھتے ہیں آزاد امیدوار سناولہ مستخیل کے کاغذات نامزدگی مصرد کرنے کے خلاف اپیل پر سمات کیا یہ درست ہے ہائی کورڈ نے نوٹس جاری کیے بغیر فیصلہ کیا سپریم کورڈ کی جانب سے یہ کہا گیا درست ہے کہ ہائی کورڈ نے نوٹس جاری نہیں کیا تھا وکیل نے یہ جواب دیا بیلڈ پیپرز کی پرنٹنگ کی کیا پوزیشن ہے چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے حکام کو طلب کر لیا سناولہ مستخیل نا اکیان میں بھکر سے آزاد امیدوار ہیں تو آزاد امیدوار سناولہ مستخیل کے کاغذات نامزدگی مصرد کرنے کے خلاف اپیل پر سمات ہوئی کیا یہ درست ہے کہ ہائی کورڈ نے نوٹس جاری کیے بغیر فیصلہ کیا سپریم کورڈ کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا جبکہ وکیل نے یہ جواب دیا کہ درست ہے کہ ہائی کورڈ نے نوٹس جاری نہیں کیا بیلڈ پیپرز کی پرنٹنگ کی کیا پوزیشن ہے چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے حکام کو طلب کر لیا ہے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں یہ امیدوار ہیں سناولہ مستخیل کے کاغذات نامزدگی مصرد کیے جانے کے خلاف یہ اپیل کی جس کے اوپر آج سمات ہوئی ہے اور سمات چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین روپنے بینچ نے کی ہے اور چیف جسٹس کے جانب سے سمات کے آغاز میں استفسار کیا گیا کہ کاغذات نامزدگی کیوں مصرد کیے گئے جس کے اوپر وکیل برخاص بزار جو تھے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ الیکشن ٹرابیونل نے کاغذات منظور کیا ہائی کورڈ نے مصرد کر دیئے جبکہ ہائی کورڈ نے نوٹس جاری کیا نہ ہی موقع سنا بیق طرفہ فیصلہ کیا گیا ہائی کورڈ کی جانب سے جس کے اوپر جسٹس محمد علی مزر کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ سناؤلہ مستخیل اشتہاری ہیں پیش کیوں نہیں ہوتے جس کے اوپر وکیل برخاص بزار کے جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ سناؤلہ مستخیل جو ہیں وہ سرنڈر کر چکے ہیں اور زمانت پر ہیں اور سناؤلہ مستخیل پر ارزام دفعہ 244 کی خلاف برزی کا ہے صرف جس کے اوپر جو عدالت تھی اس کی جانب سے استفسار کیا گیا مخالف وکیل سے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اسلام آباد کے ہائی کورڈ نے نوٹس جاری کیے بغیر فیصلہ کیا جس کے اوپر جو وکیل تھے مخالف سن کے ان کے جانب سے یہ ایڈمٹ کیا گیا کہ درست ہے کہ ہائی کورڈ نے نوٹس جاری نہیں کیا تھا جس کے اوپر عدالت نے الیکشن کمیشن حکام کو طلب کر لیا ہے اور سمات میں اس وقت کچھ لیر کا وقفہ کیا گیا ہے جبکہ سمات میں کچھ لیر کا وقفہ کیا گیا ہے بہت شکریہ حسیب ملک آپ کا اور آزاد امید بار سنم جعبید نے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورڈ سے رجوع کر لیا ہے سنم جعبید نے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کر دیں سنم جعبید کے نا 119 اور نا 120 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد ہوئے تھے اپیلوں میں ٹرائبینلز کے فیصلے کل ادم قرار دینے کی استعداء کی گئی تو آزاد امید بار سنم جعبید نے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورڈ سے رجوع کر لیا ہے سنم جعبید نے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کر دیں